وکیل، دانشور اور قومی سطح پر اپنی سیاست، اپنی دانش کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں پلیجو صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سیاست دان سے زیادہ دانشور ہیں آپ کی تقریر سے زیادہ آپ کی دہریر بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاست دان کی حیثیت سے آپ ناکام رہے اور شاید اس کی وجہ آپ کی دانشوری اور آپ کا علم اور آپ کا یہ سب کچھ تھا مجال صاحب دیکھنا یہ ہے کہ ناکامی کس کو کہا جاتا ہے اور کامیابی کس کو کہتے ہیں کامیابی اگر یہ ہے کہ آدمی وزیرظم بنے پھر اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے لوگ جاک پھینک دیں پھر وہ رو رو کے چھیکے منتیں کر کے لوگوں کے پیروں چھوکے پھر وزیرظم بن جائے تو یہ کامیاب ہو گیا ہم نے کبھی سیاست یا کوئی بھی بات اس بنیاد پر نہیں کی کہ ہمیں یہ ہونا ہے اس عوضے پر پہنچنا ہے عوضہ ہماری نظر میں تاریخ عالمی تاریخ ہماری نکتہ نظر ریفرنس پوائنٹ عالمی تاریخ ہے عالمی تاریخ میں آپ دیکھیں اتنے صدیان گزرنے کے بعد بڑے بڑے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے کون پوچھتا ہے کسنمی پرست کے بھئیہ کون ہے آپ کو پتا ہے سندھ کے چیفت میں کل کتنے گزرے ہیں ہندستان کے کل بائیس راہ کتنے گزرے ہیں کون یاد کرتا ہے تھوڑے ہی با کے نام بڑھ جاتے ہیں مات مانگانی تو بیڈی کا میمبر بھی نہیں تھا سر سید آمات خان کیا تھا بیجارہ سبارڈی نیٹ جج اور پتا نہیں کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ویلیو سسٹمز ہمارے ہیں وہ پرانے ہیں نئے ویلیو سسٹمز یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا پروسس ہوتا ہے اس نے آپ نے اگر اینٹ ایک بھی رکھی آپ کامیاب ہیں جس اینٹ کی پیچھے آنے والی نسلیں اور اینٹیں رکھیں اور وہ چیز رکھیں جو پائدار ہیں نہیں میں نے بلیو سبی اس لیے کہا کہ عام طور پر جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جو مرکضی قائدین ہیں چقیناً وہ اپنی سیاست کے حوالے سے ان کی کوئی خدمات ہوں گی لیکن جسے کہتے ہیں انٹیلیکچول دانشور تو جب آپ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی رسیل بخبالی جو صاحب ایک پڑے لکھے ایک دانشور آدمی ہیں سیاستدان کے ساتھ ہمارے ملک میں دانشور کا نام بہت کم آتا ہے اس لیے میں نے اس پہ کہا میں دراصل ایک لکھنے والا آدمی ہوں پڑھنے والا میں عدب سے آیا ہوں اور مذہب سے بھی آیا ہوں میں نے ملا مکتب کا میں طالب البر آ ہوں میاں جی طیب ہمارے استاد ہوتے تھے ملا مکتب جھونپڑی کے ملا مکتب سے میں آیا ہوں پھر میں سندھ مدہست الاسلام کا طالب الگ ہوں اور میں بچپن سے بینگالی لیٹرچر ہندی لیٹرچر پندرہ برس سے میں انگریزی لیٹرچر پڑھنا مینیج ہو کیا ہے تو عالمی عدب عالمی تاریخ اسلامی تاریخ یہ میرے دنیا دی فرنمیٹل ریفرنس پوائنٹس رہے ہیں اس ویسے ہمیں ان چیزوں میں بلکل بھی مدانیہ تھا جن کا تعلق ان بڑی قدروں کے ساتھ جو چیزیں مناسبت نہیں رکھتی ان سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس لیے واقعی اگر اس کو آپ دانش کہتے ہیں تو اے این پی کے سیکریٹی رہے ہمیں لگا کہ قومی پارٹی کے مرکزی سیکریٹی لیکن اسے چھوڑ کر پھر آپ سندھ میں آئے آج عوامی تحریک کے صدر ہیں لیکن مجموعی طور پر آپ کی سیاست جو ہے یا آپ کی جو سرگنمیاں ہیں وہ زیادہ کچھ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس سندھ تک محدود ہیں یا سندھ کے حوالے سے زیادہ آتی ہیں میں بلکل بھجا ہے لیکن آپ یہ میں آپ کی توجہ اس طرف مفضل کراؤں کہ میری تحریک کا میری سیاسی دلچسپی کا آغاز یہاں کراچی سے ہوا ہے میں یہاں پڑھا ہوں لا میں نے یہاں سے کیا ہے پیکٹس میں نے یہاں سے کیا ہے اور انجمن ترقیم بسند مصنفین جن دنوں میں اپنے فیض صاحب بھی ہوا کرتے تھے زہیر کاشمیری اور سارے تھوئیت میں ادھر بیٹھتا تھا ہماری ساری سیاسی آگاہی شعور اور تحریک کا بنیاد عالمی تاریخی حوالے سے ہے یعنی ہم لمومبا کے حامی ہیں وہ سندھی نہیں تھا ہم ویٹنام کے حامی رہے ہیں سوویج یونین کے حامی رہے ہیں جنگ عظیم کے دوران جو کچھ ہوا اس کے سلسلے میں ہم مظلوم قوموں کے ساتھ رہے ہیں ہماری پہلی وفاداری انسان ذات کے ساتھ رہی ہے اب بھی ہے اتفاق سے اگر میرے گھر میں چور اور روٹری داخل ہوں گے اور میں اس سنے لوں گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صرف گھر کی حفاظ کرتے ہیں ہم تو ساری جہان کی حمایت کرتے رہے ہیں اب بھی کر لیں بے ندیر بھٹو ہیں قومی رسول اکپلیو صاحب کے ساتھ نہیں جی سندھ کے عوام کے لئے زیادہ ہے تحریکیں زیادہ ہیں جلسے زیادہ ہیں جلوس زیادہ ہیں سندھ میں زیادہ ہیں میں نیشنل آوامی پارٹی کا میمبر تھا پھر آوامی نیشنل پارٹی کا میں سیکرٹی جنرل تھا میں نے پنجاب کے سب ساری شہروں کے دورہ کی اتنا میں نے پنجاب میں دورہ کیا ہے کسی غیر پنجابی نے نہیں کیا ہوں گے جتنی میرے دوست پنجاب میں ہیں یا کراچی میں ہیں کسی کے نہیں ہوں گے لیکن کیا کیے جائے شاید ہماری غلطی ہے کہ ان دنوں ہماری پارٹی آئی جی آئے کے ساتھ چلی گئی تو ہم نے سوچا ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ اسلامی جمہوری تحت جس کے میانواز اسلامی جمہوری تحت تو چلے گئے اور ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ اب ہمارے گی کم نہیں ہے آج بھی ہمارا موقف پاکستان گیر ہے میں ایشیای موقف پر بھی زور دیتا ہوں اسلامی موقف پر بھی زور دیتا ہوں ہم ان چیزوں میں کوئی تضاد نہیں سمجھتے ہمارا دین سادھی والا ہے بنی آدم آزائی یک دیگرن یہ دنیا اچھی ہوگی تو سندھ بھی اچھا ہوگا سائیں سدائیں کریں مثل سندھ سکار دوست تتوں دلدار عالم شبہ بات کریں ہم شاہ لطیف کے پیو ہیں حافظ کے ہیں رومی کے ہیں سادھی کے ہیں ہمارا نکتہ نظر کبھی بھی سندھ تک محدود نہیں رہا مجھے بڑی شرم آئے گی کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں میں سندھی ہونی کی وجہ سے کہ کسی اور بچے کے ساتھ بھی زادتی ہو اور میں کہوں گے جی میں سندھی ہوں اس لیے کروں ایپسولی ناٹ مثل دو قومی پارٹیاں کہی جاتی ہیں مین اسٹریم کی مسلم لیگ پیپس پارٹی اور وہ پچھلے بارہ سال سے انتخابی سیاست کے حوالے سے پاور ہیں ان دو پارٹیوں میں سے کسی ایک کو آپ اس طریقے نہیں سمجھا کہ اس میں سے کسی میں شمولے سے اختیار کرتے دیکھیں ہمارا نظر کچھ مختلف ہے ان پارٹیوں سے ہماری سیاست کا مہور سارے سماج کو تدیل کرنا ہے ان کا مقصد حکومت کرنا ہے تو ان کو سب سے بڑی بڑا مسئلہ ہے حکومت ہے امریہ کی توسط سے مل جائے فوج کے ذریعے مل جائے وڑیروں کے ساتھ مل کے بن جائے جو کچھ بھی کرنا پڑے یہ حضرات کریں گے میں نہیں کروں گا مجھے دراصل وہ حافظ کا شعر ہے کہ گرچہ بدنامی استنزدے آقلان ماں نمی خائم ننگو رام رہا ہماری نظر میں ان سب چیزوں کو پھلانگ کر ملکی مفادات کو چھوکے وزیر عظم بننا میرے لئے دلچسپی نہیں ہے تھا مہمبر بننا وزیر بننا یہ سب چیزیں میں وزیر بننا چاہتا ہوں میں وزیر عظم بننا چاہتا ہوں سب کچھ بنا جاتا ہوں لیکن اگر اس کے لئے ایک بھی بنیادی ویلیو کو قربان کرنے کی بات ہوگی اعلان بھی پارٹی کوئٹ لیکن پلیجو صاحب یہ بھی تو ہے کہ سائن جی ایم سید اور آپ دو بڑے نام تھے سن ستر میں سندھ کے عوام نے سائن جی ایم سید کو ووٹ نہیں دیئے آپ ایک دو بار الیکشن لڑے آپ کو ووٹ نہیں دیئے لوگوں نے اس کی کیا وجہ تھی میں جس کانسٹیڈونس میں کھڑا تھا اس میں میں ایک دن بھی نہیں گیا تھا یعنی کیس چلانے کے لئے میرے پا میں ادھر مرکز میں بیٹھا ہوا تھا اگر میں ایک سیٹ کے لئے جا کے تھٹا میں بیٹھ جاؤں اور میمبر بن جاؤں کیا بنے گا کہ ہم پوری گورنمنٹ ایک لمحے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں نئے آدمی آجاتے ہیں پاکستان کے اندر کوٹ کیوں نہیں دیکھیں سائن جی ایم سید کی بڑی خدمات تھی سندھ کے لئے آپ کی بھی ما شاء اللہ آپ نے تیس چالیس سالی جو سندھ کے عوام تھا غریب عوام تھا ہاری محنت کشتا جس کے لئے آپ نے اتنی جدہت کی وہ آپ نے آپ کو اس نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا میں ہوں گا ہی نہیں تو مجھے کیسے ووٹ دیں گے آپ کیوں نہیں ہوئے میں بلکل میں قطع یہ ضرور نہیں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے ایک میمبر کے ہونے کی وجہ سے جو ہم بڑا کام کر رہے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو ایک میمبر کی حیثیت سے بہت زیادہ معامیت دیتا ہوں مثلا یہ جو آج کے مسائل ہیں آپ کے خیال میں پیپل پارٹی کا کوئی بھی میمبر جرد کر کے وہ بات کرے گا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے یا واکستان کے حوالے سے اس کے عظیم تر بنیادی دائمی مفادات کیلئے جو ہم لوگ بات کریں گے جو ہم قربانی کریں گے مثلا کوئی آدمی پیپل پارٹی کے اوٹ کے بنیادی کو کہے گا کہ جی آپ غلط کرتے ہیں میں استیوا دیتا ہوں میں چلا جاتا ہوں میں آپ یہ غلط کام کرتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں میں نے سیکریٹری جنرل کے عوضے سے استیوا دیا اب بھی ہماری ہے I have just left it یہ لوگ چھوڑیں گے جو آدمی ممبری کی پیچھے دورتا رہے گا آج اتنی تباہی آئے ہیں کتنے ممبر جو کھڑے ہیں آپ کسی ممبر کو جانتے ہیں جس نے اصول کیلئے ایک لفت بھی اٹھ کے کھڑا کیا سن ستر سے سندھ کے عوام پیپل پارٹی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں بٹو خاندان کی سہرنگیز شخصیت کی ویسے یا پیپل پارٹی نے سندھ کے عوام کو کچھ دیا ہے کچھ ان کے مسئلے حل کی ہیں جو سن ستر سے جتنے بھی الیکشن آتے ہیں ابھی حالیہ بلدیاتی الیکشن میں بھی انہوں نے انہیں ووٹ دیا کیوں دیتے ہیں دو تین چیزیں ہیں بٹو صاحب کو بٹو صاحب نے بہت اچھی باتیں کی دوسری بٹو صاحب کو فانسی بے چڑھایا گیا پھر تیسے یہ کہ انہوں نے آرگنائز کیا بہت اچھی طرح آرگنائز کیا اور انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا بہت اچھی باتیں بتائیں اور پھر سب سے فیصلے کون بات کہ اس کا سارا جو لیڈرشپ ہے وہ وڈیرے کلاس کی ہے یعنی شروع سے آخر تک وہ پارٹی ان لوگوں کے کلاسز کو سرف کر رہی ہے جن کلاسز کا سارے سند پر پورا علبہ ہے اگر یہ آپ کو ہمیں شما کو لے کر پارٹی چلتی دوسرے دن کھڑے اس کو پہنگ دیتے ہیں غلام مصطفیٰ جتوئی کو تو بابو غلام حسین نے ہرایا تھا نواب شاہ میں جو جو الیکشن ہوئے بابو غلام سے ادھر نہیں تھا یہ جو بڑے بڑے آدمی ہوں گے ان کے خلاف بھی جو مخالف میں تھا جتوئی کی خلاف وہ بھی بھٹو تھا جو خود بہت بڑا سہدار تھا بھٹو کوئی غریب آدمی مسکین نہیں تھا جو کھڑا ہو گیا تھا بھٹو کوئی مجیب نہیں تھا بھٹو صاحب خود بھی ایک بہت بڑے سندھ کے خاندان کا تھا اگر ان کی قیدت نہ ہوتی آپ کی اور میری ہوتی پھر دیکھیں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب بنایا یہ سب بڑے دیلے تو نہیں کہہ سکتے ہیں میں تنہا بات نہیں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے آزادی کے بعد پاکستان آزاد رہا ہی نہیں ہے الیکٹرال پروسیس ایبسلوٹلی بوگس ہے سیاست دان سیاست یا تو ان اداروں نے کی ہے جو غیر ملکی قوتوں کے ساتھ ہم آنگ رہے ہیں ان کے کہنے پر رہے ہیں جو پولٹیشنز ہیں یا پارٹیاں ہیں وہ جب سیاست کرتی ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور لوگ ایک عام آدمی جب کسی سیاسی پارٹی کو پسند کرتا ہے اس کی قیادت کے قریب جاتا ہے تو اس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے مسائل ہلوں غربت ہے جہالت ہے تعلیم ہے پانی ہے بجلی ہے تو آپ اگر پاور میں نہیں آئیں گے اگر آپ کی پارٹی کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ انہیں اقتدار میں آنا ہی نہیں تو وہ آپ کی پارٹی کے سے قریب کیوں آئیں جن لوگوں نے اقتدار حاصل کیا عوام کے خدمت کے لئے سندھ میں تعلیمی ادارے بند ہیں انہوں نے تعلیمی ادواروں کو کھلوایا انہوں نے غیر ملک کی اقتدار کی پیشے چلنے کا راستہ اختیار کیا محمد علی جنہ کا راستہ چھوڑ دیا خود مختیاری کا راستہ چھوڑ دیا کیا بے رزیر میں یا نواز شیف میں یہ حمد ہے کہ سندھ کے تعلیمی اداروں کو کھلوایا ان کو شرق بھی جائے گی کہ ان اداروں کو غنڈوں دشتگردوں کے حوالے رکھنا ہے یہاں سندھ میں تعلیم نہیں ہونی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم ہے کوئی آپ کا پی ایس ڈی ڈگری کرنے والا کوئی لفظ جانتا ہے آپ سندھ میں چلیں دو الفاظ انگریزی کے کوئی بول سکتا ہے کیا بے نظیر اس صورتحال کو تبدیل کر سکتی تھی ایمپوسیبل نواز شیف کر سکتا تھا اگر چاہتا وہ تو نہیں چاہے گا بھی نہیں زیادہ عام سمجھتا ہوں میں ایک وزیر کی اندر طاقت ہے کہ اسٹیٹس کو کوئی چیلنج کرے ہم چیلنج کرتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ کے جو باتیں کرتا ہوں یہ کہیں گے بے رزیر کہیں گی یہ نواز شیف کہے گا جب بھی ان کو طاقت ملتی ہے ہمیشہ اسٹیٹس کو کے ساتھ رہتے ہیں اور جب آپ پوزشن میں ہوتے ہیں دوزری باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ابھی پاور دے اب مجھ سے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں پاکستان میں کردار کہاں ہے پولیٹیکل کردار کہاں ہے اصول کہاں ہیں یہ بیچارے آتے ہیں بیٹھتے ہیں جدیدی بٹھانتے ہیں باتیں کرتے ہیں میٹی میٹی کرتے ہیں چلتا کر دیتے ہیں ایوب خان پچھا گیا کیا حالت ہوئی اس کی پریجا کیا حالت ہوئی جو بڑے بڑے شیر تھے زبردست ان کی کیا حالت ہوئی یہاں پاکستان میں ساکیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاو چل سکے جب تک چلے ساغر چلے یہ دکھا بھی کہ ہندو مثالہ جی میں کہتے ہیں کہ یہ مایہ ہے پاکستان ایک پورا مایہ کا جال ہے جو دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں ہے پولیٹیکل صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اس طرح ہے سیاستدان اس طرح ہیں پارٹیاں اس طرح ہیں لوگ بھی ان کے پاس جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنی جو لکھنے پڑھنے کی کنفہ کام کرتے ہیں سیاست ویسے چھوڑ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اصول پر قائم رہنا بنیادی باتوں کو پڑھانا عوام کو تعلیم دینا سچی بات کہتے رہنا وقت پر قربانی دیتے رہنا میں دس برس جل میں رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن ہم کھڑے رہے بہت سارے لوگ کھڑے نہیں رہے ہمارا لفٹ کہا ہے اور یہ جو حضرات آج امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ پہلے کہاں تھے روس اور امریکہ لڑ رہے تھے انہوں نے روس کے کیچے ہم نے روس کو گرایا یہ بھیجا تھا اس میں کہ اس کو اکیلے شیر کو ہم کر رہے ہیں یہ سارے دنیا کو کھا جائے گا ابھی معصوم بن کے کہتے ہیں امریکہ مرتا ہے کیا امریکہ کو ایک شیر غرام بنانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے اور کیا یہ مجرمانہ فیل نہیں ہے اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا کہ ایک بہت بہیمانہ بڑی قوت ہمارے سامنے آ رہی ہے اسلامی دنیا کے خلاف اس کو ہم تنہا ساری دنیا کے وارث بنانے میں مدد کر رہے ہیں جنہوں نے ریالائزز علیہ صاحب اس طرح تو پورے پاکستان میں سندھ میں آپ اکیلے ہیں کوئی آپ کا ایسا دوست نہیں ہے جس کے ساتھ مل کر آپ لاکھوں دوست ہیں ہمارے عوام نہیں آپ الیکشن کو پائمانہ کیوں سمجھتے ہیں لوگ جب ہم جدوجت کرتے ہیں تو کس کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایٹی تھری میں لوگ ہمارے ساتھ تھے ووٹ دینے کے لیے پٹے والی کی نوکری لینے کے لیے دوکوری کے فائدے کرنے کے لیے ان کے لوگ ہیں کون ان پر قربانی کرتا ہے یہ اکیلے بیٹھیں نواز شریف کے پاس کتنے لوگ ہیں جب اس پر امتحان پڑا تو کتنے لوگ تھے بے نظری کے پاس کتنے آدمی تھی اب جدوجت چل رہی تھی پانی کے متعلق بے نظری صاحبہ بات کر سکتی ہے can she dare to date these things یہ نواز شریف والے کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں عالمی صورتحال کے متعلق یہ سچ بول سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ان سے زیادہ عوام کے نقطہہ نظر کی ترجمانی ہم کرتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے یہ گھڑیوں اور لمحوں کے قیدی ہیں لمحوں کے لیے آتے ہیں اپنی پارٹی کرتے ہیں میمے میمے کرے در ادھر کی باتیں کرتے ہیں یہ بنیادی باتیں نہیں کہہ سکتے جو ہم کرتے ہیں سیاست ہم کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو بنیادی سچائیوں کو پیش کرتے ہیں عوام کو تعلیم دیتے ہیں بس اب پانی کا مسئلہ تھا لوگ نے جا کے کاروں کو آگ میں لیا کالا باغ ڈیم کالا باغ ڈیم نہیں ابھی جو پانی بند کر دیا پانی بند کر دیا تو ہم لوگ آئے آپ نے دوسروں کو دیکھا جا کے کاروں کو جلا دیا ہم نے کوئی ایک کار دگائی کسی پنواری کے بچے کو چپت لگی ہم نے سب کچھ اپنے سر پر برداشت کیا یہ ہوتی ہے سیاست آپ پچاس کاروں کو جرا کر کہیں یہ ہماری ہرطال ہوگی اس کو ہم نہیں وہ تو اسٹیٹ کی طرف سے میں جو آپ کی گفتو سے جو نتیجہ آس کرتا ہوں کہ اس میں پھر وہی بات کہ مسئلہ بلچستان میں بھی ہیں پنجاب میں بھی لوگ غریب لوگ رہتے ہیں صوبہ سرد میں بھی ہیں لیکن آپ کا جو پوری جو میور و مرکز زیادہ ہمیں نظر آتا ہے وہ سندھ کے سیاست سے آتا ہے جراعی بارے میں بہلے آپ سندھ کہا ہوتا تو میں بے نظر کی متعلق کیسے بات کرتا یہاں آپ کسی کو کہیں علطاف کے متعلق کے لفظ تو بولیں ہم بولتے ہیں بھٹو کو خلاف بول رہے تھے جب بھٹو نے چڑھائی کی تھی ہم نے کہا تھا پورے پاکستان میں لے کے کہیں کہ وہ اپنے آدمیوں کے خلاف تو بول کے دکھائے میں نے بھٹو کے خلاف بات کی تھی میں نے جی ایم سید کے پالیسی پر ترقید کی تھی میں نے بے نظر کی پالیسی پر ترقید کی تھی کراچی میں ایک تو ماں کا لال نکل کے آئے کو کہہ کہ جی یہ ضائشت گردی کر رہا ہے علطاف کروا رہا ہے ہم کہتے ہیں ہم زیادہ خدمت کرتے ہیں ہمارے نشان زیادہ دیر تک رہیں گے ہماری خدمات پاکستان کے لوگوں کو بنیادی طور پر زیادہ کانا ہیں گی قومی طور پر لیبل لگا دیا جی قوم پر پلوجیو صاحب لیکن کچھ ایسا لگتا ہے عوامی تحریک یا سندھی عوامی تحریک پلوجیو کا نام ہے پلوجیو سندھی عوامی تحریک ہے آپ آپ جیسے کہتے ہیں یہ تحریک تنظیم اس طرح جاری رہے گی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں رہے گی کیونکہ ہم بنیادی باتیں کہتے ہیں اتنا خون خرابہ ہوا عوامی تحریک جو ہمیشہ لڑتی رہی ہے کسی بچے کو تپت مری کسی سے کوئی ٹافق زبردستی لی یعنی ہم نے نئی روایت اب میں اکیلا تنہا گم رہا ہوں میرے پاس کوئی باڈی گارڈ ہے کہ فوج ہے میں زندہ ہوں جتکی زندگی ہوگی ٹھیک ہے آپ کی اور ہماری ہے کچھ بھی نہیں پلیش صاحب میرے خیال میں اس وقت جو موضوع ہے جو قومی اور بین القومی سطح پر وہ امریکہ اور افغانستان کا آیا واہ ہے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ کے خلاف دہشتگردی ہوئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا اور اس کے حامی اس کے نکل کے آگئے دوسری طرف انہوں نے چڑھائی کی یلغار کی افغانستان پر بمباری کی کچھ کہتے ہیں جی جواوی دہشتگردی تو اس وقت جو پولرائزیشن ہے آپ جیسے سیاستدان اور آپ کی تحری اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ہم غیر مشروع طور پر امریکی شہروں پر جو واقعات ہوئے اس کی مضمت کرتے ہیں ہم ان سے ہمدردی کرتے ہیں ہم امریکی عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اپنا عزیز سمجھتے ہیں اپنا جگر سمجھتے ہیں اپنا خون سمجھتے ہیں جو ہم ساری انسانیت کے وہ حصے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں امریکی عوام کے لئے ہم احترام کرتے ہیں اور کوئی بھی اس سے پہلے امریکی حکومت نے کوئی کام کیا ہو اس کو جواز نہیں بنایا سکتا اس درندگی کے لئے اور جو بہیمانے قتل ہوئے ہیں اس کے مضمت کرتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نازیوں اور فاشسٹوں پر مقدمہ چلا تھا نیورمبرگ میں تین برس وہ مقدمہ چلتا رہا عدالتیں بیٹھیں ہیں انٹرنیشنل ٹرائبونٹس ہوئے انویسٹیگیشن بھی یہاں فریاد کرنے والا بھی امریکی گورنمنٹ ہے گواہ بھی وہی ہے فیصلہ بھی وہی کر رہی ہے اور وہاں آکے چیکمام کو اپنے جیب میں ڈال کر بمبازی کر دی کہ کہاں کا انسان ہے ایٹم ایک بم انہوں نے گرائے ناگا ساکیہ پر ہیروشیما پر ویٹنام کو تباہ اور برباد کر دیا کب وہ انسانی بچے نہیں تھے وہ آدمی نہیں تھے کوئی ہے کہنے والا آپ کہتے ہیں آپ سیاست کونسی ہے یہ دیکھئے میری سیاست ہماری سیاست صحیح ہے ہم کہتے ہیں کوئی امریکہ کو کہنے والا نہیں ہے کہ وہ آدمی نہیں تھے آپ نے ویسے تو سندھ میں یا دیگر جگہوں پر چھوٹے چھوٹے ایشیوز پر لانگ مارچ کیے تحریک یلائے لیکن پیچھے ڈیڑھ دو ماہ سے عوامی تحریک نے کوئی جلسہ جلوس تحریک اس کے لئے کوئی نہیں کر رہا میں صرف وہ بات ختم کر لوں پانچ سو برس سے مغربی ممالک ایشیای تھرڈ ورل ممالک پر تباہیاں اور بربادیاں نازل کر رہے ہیں وہ جواز نہیں ہے لیکن وہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے عراق پر بھی جوہرائے ختم ہونا چاہیے فلسطین میں ختم ہونا چاہیے کشمیر میں ختم ہونا چاہیے اور بہت ساری جہاں جہاں ظلم ہے وہاں بھی کرنا چاہیے اور یہ بمبازی بند ہونی چاہیے سیاسی طور پر اس مسئلے کا تصفیہ ہونا چاہیے اور مسلم ممالک کے اندر جو غصہ ہے اس کے متعلق خیرم ہونا چاہیے اور مسلم نو مالک جو حکران ہیں ان کا رول شرمناک ہے یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ان کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ جہاد ہے جلشکری اور جہادی تندیمیں جو کہہ رہی ہیں کہ اس وقت امریکہ کے خلاف جہاد ہو رہا ہے اور ہر مسلمان کا پاکستان اور پاکستان سے یہ فرض ہے کہ وہ اس سے لے ہم استعمالتا ہوں کہ انتہا پسندی صرف مسلمانوں میں نہیں ہے ہندووں میں بھی ہے اور انتہا پسندی کی جڑ اس دور میں امریکہ بہادر ہے اور یہ جو طالبان حضرات ہیں وہ بھی ان کی مہربانی سے ہمیں توفے میں ملے ہیں انتہا پسندی چاہے مسلمان انتہا پسندی ہو یہودی ہو سائف اوہ ہو اس کے ہم خلاف ہیں انتہا پسندی فاشسٹ انتہا پسندی اس کے بھی خلاف ہیں یہ بندگلی کا راستہ ہے انتہا پسندی مسلمانوں کے لئے تباہی پیدا کرے گی انتہا پسندی نے ہمیں اس حال کیا ہے لیکن میں یہ واضح کرنا جاتا ہوں کیا ہماری گورنمنٹ اس انتہا پسندی کے لئے ذمہ دار نہیں ہے کیا امریکہ ذمہ دار نہیں ہے ہم مسترپ آتے ہیں پریشہ ہمیں اگر حضر کیا طالبان اور لشکری اور جہادی تنظیمیں جو اسے جہاد قرار دے رہی ہیں یہ جہاد ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ممالک کے حقوق کی حفاظت کرنا فرض ہے ہم سب پر افغانستان میں افغانستان میں افغانستان کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا فرض ہے لیکن میں انتہا پسندی کے حوالے سے جس طرح یہ حضرات کام کر رہے ہیں اس کو مسلمانوں کے لئے پاکستان کے لئے افغانستان کے لئے اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کو انتہائی نقصان کر سمجھتا ہوں یہ حضور کا راستہ نہیں ہے یہ غازی صلاح الدین کا راستہ نہیں ہے یہ محمد علی جناہ کا سر سید کا اور غازی کمال مصطفیٰ پاشا کا یہ ناصر کا یہ عبد الرحم سوکانہ کا راستہ نہیں ہے یہ بند گلی میں جائے گا ان کے ارادے کتنے بھی نیک ہوں لیکن مسلمان دنیا کا مفاد اس میں ہے کہ روشن خیالی اور وسیل قلبی انسان دوستی کی راستے پر گمزن ہو مجھے معلوم ہے کہ اس میں کامیابی قطعی نہیں ہو سکتی جو راستہ یہ حضرات کرتے ہیں ان کو پالیٹس کا پتہ نہیں ہے طالبان جو اسلام کا تیاربہ افغانستان میں کر رہے ہیں اور پاکستان کی لشکری جہادی مذہبی تنظیمیں جو یہ کہتی ہیں ہم پاکستان میں طالبان کا نظام لائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا مضمی رات ہیں یہ خودکشی ہوگی ہمارے لئے ہمارے قوم کے لئے اس سے زیادہ تباہی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ غلط بات ہے بعض لوگ ان میں اچھی ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی قربانی کو ہم سلام کرتے ہیں طالبان جس دیورت کا مظاہرہ کر رہے ہیں میں طالبان کی لیڈرشپ کم از کم کول و فیل میں جو یکتائی ہے اس کو میں سلام کرتا ہوں لیکن ان کے راستے کو میں انتہائی خطرناک نقصان دے اور اس کا کوئی بھی مستقل دے اسامہ بن لادن جو بھی کہہ رہا ہے اس کے بھی آپ پاولو فیل کے اسامہ بن لادن نے جو مستقل مزاجی دیکھی ہے اس کی ساری دنیا داد دیتی ہے میں نہیں ساری دنیا دیتی ہے لیکن میں اس کے راستے کو نقصان دے سمجھتا ہوں پاکستانی حکومت کے پاس کیا کوئی اور آپشن تھا اگر وہ یہ نہ کرتے میں اس حوالے سے میں کوئی بات کرنے کی اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر کرنے پاکستان گورنمنٹ جو پچاس سال کیا ہے اس کی وجہ سے یہ آپشن سن کے پاس ہے نہیں میں پچاس برس تک لکھتا رہا ہوں اب پھر کہتا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آدمی اپنی ماں با کو قتل کر کے اس کے بعد کہ جی میں تو یتیم ہوں میرے ماں باپ مرگے کہ اگر طالبان کی جگہ کوئی دوسری حکومت وسیع البعاں جو کہتے ہیں کہ جی جس میں دیگر لوگ بھی شریک ہوں اور اسامہ بن لادن کو ایک تیسرے ملک کے حوالے کر دیا جائے کیا یہ جائز ہے؟ میں تیسرے ملک کے حوالے سے نہیں اسامہ بن لادن پر مقدمہ چلنا چاہیے بین الاقوامی ٹرابیونٹ میں جس میں مسلمان ججبی ہوں اور ان پر بھی مقدمہ ایریل شیرون پر بھی مقدمہ چلنا چاہیے اور اسامہ بن لادن کو لانے والے امریکی حکام پر بھی مقدمہ چلنا چاہیے جنہوں نے ان کو سب کو تیار کیا اس وقت جو صورتحال ہے ایک طرف طالبان کے ساتھی ہیں اور یہ تنظیم ہے یہ کہتی ہیں کہ ہم بالکل جائز ہیں ہم اس وقت جہاد کر رہے ہیں امریکہ مکمل قلط ہے امریکہ کے علائے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں یہ لوگ اگر یہاں رہے تو اس پورے ریجن کو نقصان ہوگا اس لیے اسامہ بن لادن کو طالبان حوالے کریں اور وہاں پر قابل پر ایک ایسی حکومت آئے جس میں دیگر ہمخیال گروپ بھی موجود ہو ان دو راستوں میں آپ سب سے پہلے مجھے امریکہ برسخت اعتراض ہے امریکہ کون ہوتا ہے کہ افغانستان میں کون سی حکومت ہونی چاہیے خوز امریکہ ایک بار دوسری یہ کہ وسیل بنیاد حکومت بالکل ہونی چاہیے اور ہم ملائیت کے سخت خلاف ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تباہی ہوگی اور ملائیت کو حکم مدملی کے ساتھ اما ہوا یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی وہ تو آپ سمجھیں کہ ختم ہے لیکن امریکہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلط حکومت کرے وسیل بنیاد ضرور ہونا چاہیے ہم پاکستانی کے حصے سے ہیں امریکہ کے مطالبے کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں ہوں امریکہ کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مسئبت کھڑی کر دے پھر وہ مسئبت کی وجہ سے گھر گل جائے پھر وہ خودی فیصلہ شریف بن کے بیٹھے سب سے بڑا مجرم اگر تالبان مجرم ہے تو سب سے بڑا مجرم تو امریکہ ہے جس نے دیکھیں تالبان کو ہٹانے کے بعد یہ ملائیت ختم کرے گا کتائی نہیں اس کے پاس اور پچھا وہ جو ناردن سے آ رہے ہیں وہ کون ہیں امریکہ تو فیکٹری ہے ان عذابوں کی تیسری دنیا کے لیے ایک عذابوں کا کرخانہ ہے وہ ایک بٹن دبانے سے پچاس ہزار اور سوا میں لازم تیار کر دے گا آپ یہ خیال میں ملائیت ختم کر دے گا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بات بے نظیر نہیں کرے کہ نواز شریف نہیں کرے کیونکہ میں اتنا عقل نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ان ملائیت ختم کر کے پچاس ہزار اور فتنے اور عذاب کھڑے کر دے گا امریکہ کی انٹرنل پالیسی شاندار ہے ہم سلام کرتے ہیں ایکسٹرنل پالیسی اس کی فینڈش ہے شیطانی فارنس پالیسی ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا ہو کر اس شیطانی پالیسی کو ختم کرنا چاہیے مسلمانوں کو حکم نہ چاہیے اس کو چھوٹے سے تناظر میں نہ دیکھیں افغانستان امریکہ افغانستان پانچ سو برس سے انہوں نے ساری دنیا پر حکمت کی ہے اور لوٹا ہے کھایا ہے پیا ہے اجار بنے ہیں اب لوگ اٹھنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ٹیررزم ہے ان کے فیل ناگا ساکی ہیروشیما والے وہ ٹیررزم نہیں تھے میں جواز نہیں کر رہا ہوں میں اس کی سخت خلاف ہوں جو ادھر حملہ ہوا ہے جو شہید ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہیں پلیسی صاحب ایک آخری سوال وقت تو کیونکہ آپ کی گفتوگوہ ہم آؤد بھی سنتے لیکن پر حال ایک وقت ہوتا ہے اس وقت آپ مستقبل کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں کب تک یہ لڑائی چلے گی کیا اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام کس جگہ پہنچے گا تابان کو یہ اُلٹ دیں گے مولایت یہ قائم رکھیں گے فنڈیمیٹلزم ہندو فنڈیمیٹلزم ہندستان میں چاہ رہے ہیں وہ قائم رکھیں گے ادھر ایرل شامون کی ادھر قائم رکھیں گے یہ لوگوں کے ساتھ مزاق جاری رہے گا خام راج کا مزاق جاری رہے گا اور میں ایک بہت خطرناک کھیل کا آغاز دیکھ رہا ہوں فلیجو صاحب آپ کا اس پرگرام میں آمد کا شکریہ اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمارے پرگرام میں آتے رہیں گے میں رسول اور فلیجو صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس پرگرام میں تشریف لائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی فلیجو صاحب ہمارے ان پرگراموں میں آتے رہیں گے ان کی گفتو کو ہم سنتے رہیں گے میری طرف سے آپ کا شکریہ I am really obliged to you for God موسیقی